اسلام علیکم تو آج ہم جو ہیئر ماس بنانے جا رہے ہیں اس میں جو انگریڈینٹس استعمال ہوں گے وہ اکثر ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اب ایک قالی باؤل لیتے ہیں اس میں ایک سے دیر چمچ دہی اٹ کریں گے دن اس میں ہم ایک سے دیر چمچ میونیز کو اٹ کریں گے دن آدھا لیمون اور ایک ایویون کیپسول اور ایک فش کیپسول اس ماس کو لگانے کے فائدے یہ ہیں میونیز جن انگریڈینٹس بنتا ہے اس میں ایگ یوک وینگر اور آئل یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کے بالوں کو نرش اور مرسرائز کرتی ہیں میونیز میں موجود ایل سسٹین اور امینیو ایسڈ ہمارے سکیلپ کو ہلپ کرتا ہے نرش کرنے میں اور بالوں کو ہیلدی گروت کرنے میں میونیز کا روزانہ کا استعمال بالوں میں چمک سمودنس لے کر آتا ہے اس میں موجود امینو ایسڈ آپ کے بالوں میں کنڈیشنر کا کام کرتا ہے جن کے بال کر لی ہیں ان کی ڈوائنیس اور فریزنس کو ختم کرتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالوں کو زیادہ ڈائی کرنے سے بالوں میں سپلٹس نکل آتی ہیں سپلٹس کو ختم کرتا ہے اور آپ کے بالوں کی ہیلدی گروت کرتا ہے میونیز میں موجود وینگر ہمارے سکیلپ کے پی ایسڈ لیول کو بیلنس میں رکھتا ہے ہمارے بالوں میں ایکسس آئل ڈینڈرف کو پیدا کرتا ہے میونیز آپ کے سکیلپ کو سودھنگ افیک دیتا ہے ڈینڈرف کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے پروٹین ہمارے بالوں کے لیے بہت ضروری ہے یوگرٹ میں موجود پروٹین ہمارے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے ڈیڈ اسکن سیلز کو ختم کرتا ہے اس میں موجود لیکٹک ایسڈ بالوں کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اس میں موجود وائٹیمن بی ٹویل بوس کرتا ہے ہمارے ہیئر گروت کے لیے اور ڈینڈرف کو بھی ختم کرتا ہے وائٹیمن ای کیپسول میں موجود نیچرل انٹی آکسیڈنٹ آپ کے بالوں کی گروت کو مینٹین رکھتا ہے اور اسکیلپ کو ہیلدی رکھتا ہے فش آئل کیپسول میں اومیگا تھری موجود ہوتا ہے جو انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز رکھتا ہے ہیئر لاز کو رکھتا ہے اور بالوں کی ہیئر گروت کو اچھا کرتا ہے لیمن کا استعمال ہم اس ماسک میں اس لیے کریں گے کہ لیمن میں سٹرک ایسٹ موجود ہوتا ہے جو ہمارے بالوں میں شائننگ دیتا ہے اور ایکسس آئل اور ڈینڈرف کو ختم کرتا ہے ہمیشہ بالوں میں فریش لیمن جوز اپلائی کریں کسی بھی ماسک میں ملا کر فریش لیمن جوز آپ کے بالوں کو ڈیمج نہیں کرتا فریش لیمن جوز کو آپ ڈائریک بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈینڈرف کو ختم کرنے کے لیے تو ویورز یہ تھا آج کا ہمارا میونیز ایئر میجک ماسک اسے ہفتے میں دو سے تین بار اپلائی کر سکتے ہو آپ اس کے ریزلس بہت جلدی آپ کو انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے دین پھر آپ اس کو ہفتے میں ایک بار استعمال ضرور کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے خوش رہیں اللہ حافظ